السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام قسطوں پر خریداری میں سودھ کا مسئلہ درعلوم دیوبند کا آج ہمیں آپ کو ایک فتوہ سنانے والے ہیں جس کے اندر قسطوں پر گالی لینا اور اس کے اندر جو سودھ لگتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کی پوری تفصیل آج درعلوم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے آپ کو سنائیں گے سب سے پہلے سوال سناتے ہیں ایک گالی اگر پچاس ہزار کی ہے اور قسطوں پر اس کی قیمت ساٹھ ہزار ہوتی ہے ایسی صورت میں کیا گالی لینا جائز ہے یا نہیں مگر ہمیں پتا ہے کہ ان قسطوں میں کچھ حصہ سودھ کا بھی شامل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب میں اس مسئلے کو درست بتایا ہے کہ قسطوں کی رقم ایک بار مقرر کر دیں تو یہ سودھ کے حکم میں شامل نہیں ہوگا اس مسئلے کا حل بتا دیں جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم نقد خرید و فروخت کرنے میں سامان کی قیمت کم ہو اور ادھار میں زیادہ ہو جائے ایسا جائز ہے بشرت ہے کہ کوئی ایک قیمت متعین ہو کر حتمی طور پر معاملہ اس پر ہو جائے مثلا نقد لے رہے ہیں تو نقد قیمت پر ادھار لے رہے ہیں تو ادھار قیمت پر تزبزب اور تردد نہ رہے مثلا اگر نقد ادا کر دیا تو اتنا ادھار ادا کیا تو اتنا پھر ادھار قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی بات بھی تے ہو سکتی ہے حرج نہیں ہے مگر اس میں بھی وقت بڑھنے کے اعتبار سے قیمت میں اضافے کی بات نہ ہو مطلب یہ ہے کہ قسطوں میں ادا کی جانے والی رقم اور مدت دونوں متعین ہو جائے مذکورہ صورت اس وقت جائز ہے جب آپ براہ راست کسی شوروم سے خرید رہے ہو اور اگر بینک کے دریے خریدے تو ضروری ہے کہ بینک گالی خرید کر اپنے اضافے کے ساتھ خواہ و سود کے نام سے ہو آپ کے ہاتھ فروخت کریں لیکن بینک ایسا نہیں کرتے ہیں وہ تو لون یعنی قرض دیتے ہیں جسے قسطوں میں وصول کرتے ہیں ایسی صورت میں اضافہ یقیناً سود ہیں اور اس طرح لون پر گالی لینا نجائز ہے یہ دارو علوم دیوبند کا فتوہ ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے اور قسطوں پر گالی خریدنے کی جائز صورت اس کی یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم کسی شوروم سے گالی خرید رہے ہو اور وہ شوروم والے سب کچھ لگا کر کے بتنا رہے ہو کہ بھئی اتنے روپے کی یہ گالی آپ کو پڑھے گی تو ایسی صورت میں اس میں سود وغیرہ ملا کر کہ سب اگر وہ بتلاتے ہیں تو ہم جو قسطوں میں اس کو ادا کریں گے تو ہمارے لیے اس طریقے سے گالی خریدنا جائز ہوگا اور اگر بینک کے دریئے سے خریدیں تو پھر ضروری ہے کہ بینک گالی خرید کر اپنے اضافے کے ساتھ خواہ و سود کے نام سے وہ آپ کے ہاتھ فروخت کر دے مثلاً ڈیڑھ لاکھ کی گالی وہ بینک نے خریدی شوروم والے سے اب وہ سود وغیرہ ملا کر کے بینک والا ہم کو گالی دے رہا ہے بھئی یہ آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی گالی آپ کو پڑھے گی یعنی سب ملا کر کے وہ ایک ساتھ ہم کو بتلا دے اور ہمارے ہاتھ کو فروخت کر دے اس طریقے سے کہ پہلے شوروم سے خرید لے اور شوروم والے سے خرید کر کے بینک والا ہمارے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ صورت بالکل جائز ہوگی اگر بینک ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ قرض لے کر کے وہ ان سے لون کرا دیتے ہیں اور پھر اس کو قرض کو قسطوں میں وصول کرتے ہیں تو پھر جو اس میں سود جائے گا وہ پھر نجائز صورت ہوگی تو یہ اس کا مسئلہ کا خلاصہ ہے